ورسہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کے والدین جلدی سے اسے ہسپیٹل لے کر جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو کیا ہوا ڈاکٹر وہاں پہ کہیں گے کہ انہیں کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک رہے تو پھر آپ اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو کوئی بھی ایسی بات جو کہ اسے صدمہ پہنچائے اس سے دور ہی رکھیں تو ورسہ کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کیسے اسے اس پریشانی سے دور رکھیں جس پریشانی نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے چلویں پھر بھی اسے میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہے جس سے ورسہ کو ہوش آ جاتی ہے ورسہ کے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی اتنی زیادہ پریشان ہے اس کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا ورسہ کی والدہ اپنے شہر سے کہتی ہے کیوں نہ ہم وقار کے گھر جائیں ان سے معافی مانگ لیں شاید وہ ہماری ورسہ کو گھر لے جائیں دوسری طرف وقار ابھی اپنے کمرے میں ہوتا ہے وہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو ورسہ سے بہت زیادہ معبت تھی وہ محبت کہاں چلی گئی جو کہ مجھے اسے پہلی ہی نظر میں ہو گئی تھی میں نے کچھ بھی نہیں سوچا اور ورسہ کو وہاں پہ چھوڑ دیا اس میں ورسہ کی تو کوئی گلتی نہیں تھی میں نے ورسہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا پھر یہ سوچتا ہے ورسہ تو صرف میری زندگی میں نہیں میرے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے مجھے ان کی عزت کا تو خیال رکھنا ہی ہے نا اگر میں ورسہ کو گھر لے آتا تو میرا والد شاید مجھ سے ناراض ہو جاتا اب میں اپنے والد کو تو ناراض نہیں کر سکتا یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ویسے میں نے ورسہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا خود کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا کیونکہ میں تو ورسہ سے بہت محبت کرتا ہوں اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا ادھر ورسہ کو جب ہوش آتی ہے تو ورسہ بار بار وقار کو فون کرتی ہے پہلے تو وقار اس کا فون رسیب نہیں کر رہا ہوتا پھر آخر کار وہ اس کا فون رسیب کر لیتا ہے تو ورسہ کہتی ہے کہ وقار میری کیا غلطی ہے مجھے کس بات کی تم نے سزا دی ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تم مجھ سے کیوں ناراض ہو وقار کہے گا اچھا میری غلطی ہے جو میں نے تم سے محبت کی تم سے شادی کرنے کے لیے تمہاری گھر چلا آیا تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اپنے تایا کو وکیل بنانے کی تم لوگ جانتے تھے نا اپنے تایا کے بارے میں پھر بھی تم لوگوں نے جان بوجھ کے اپنے تایا کو وکیل بنایا کیا تمہارا باپ مر گیا تھا تمہارا باپ زندہ تھا نا وہ تمہارا وکیل بنتا اور اس نے ہماری سب کے سامنے اتنی زیادہ انسلٹ کی میرا والد کتنا زیادہ پریشان تھا وہ تو شکر کرو این موقع پہ مجھے اگل آ گئی میں نے تم سے نکاح کر دیا ورنہ تو میرا والد کہہ رہا تھا کہ ہم بارات لے کر واپس جاتے ہیں پھر میں نے سوچا نہیں ایک دفعہ میں ورثہ کو اپنا لوں اور پھر جیسے ہی میں خود کو اس قابل بنا لوں گا نا کہ تمہارے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پچاس لاکھ کا چیک پکڑا سکوں پھر میں تمہیں تمہارے گھر سے لے جاؤں گا اس وقت تک تم میرا انتظار کرو اپنے والدین کے گھر ہی رہو ورثہ کہے گی اگر تم کہتے ہو تو میں خود آ جاتی ہوں جواب میں وقار کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا اگر تم میرے گھر آئی بھی تو میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا تو بہتر یہی ہوگا تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہو ادھر زوبی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وقار کے ارد گرد رہے شاید اب وقار کو اس کی محبت کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے مجھے ٹھکرایا ہے وہ مجھے اگر اپنا لیتا تو آج اس کے ساتھ یوں نہ ہوتا وہ تنہا نہ رہتا یہ وقار کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی وقار میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی کے شادی سے پہلے کرتی تھی وقار مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے صرف اور صرف تمہارا نام چاہیے وقار اسے کہے گا جاؤ زوبی یہاں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے اور مت پریشان کرو تو زوبی یہاں سے چلی تو جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وقار اب تو میں تمہیں اپنا کر ہی رہوں گی نہ تم سے اتنی محنت ہوگی کہ تم اتنے پیسے کما سکو اور نہ ہی تم ورسہ کو گھر لاؤ گے اور دوسری طرف ورسہ کے والدین وقار کے گھر آتی ہیں اور آ کر وقار سے بھی معافی مانگتی ہیں اس کے والدین سے بھی معافی مانگتی ہیں کہ ہمیں ماف کر دیں ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی جو کہ بھائی صاحب کو اپنا وکیل بنا لیا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم تو چاہتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیاں اور خوشیاں ان پیسوں سے نہیں ملتی ہماری بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے اس کا کوئی حال نہیں ہم اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک آپ سے مانگتے ہیں آپ ہماری بیٹی کو گھر لے آئیں تو وقار کہتا ہے کہ آنٹی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں اور آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے ہم سے معافی انہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے ہماری شادی میں ڈراما کریئٹ کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جڑا رہے اور ہم دونوں فیملیاں ایک ہو جائیں تو پھر آپ ورسہ کے تایا سے کہیں کہ وہ آ کر ہم سے معافی مانگیں پھر میں ورسہ کو لے کر آوں گا ورسہ کے والدین گھر آتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب سے ہم کس طرح کہیں وہ تو ہماری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے پھر بھی ورسہ کا والد کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بھائی صاحب سے بات کر کے دیکھتا ہوں شاید وہ میری بات مان لے تو ورسہ کا والد اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ بھائی صاحب آپ ہماری بیٹی کی خوشیوں کو واپس لا سکتی ہیں آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے معافی مانگیں تو ورسہ کا تایا کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہاری بیٹی کی خاطر ان لوگوں سے جا کر معافی مانگوں تمہیں شرم نہیں آئی بڑے بھائی سے آ کر یہ بات کہتے ہوئے کہ میں دوسروں کے سامنے جا کر معافی مانگوں جاؤ میں کسی سے معافی نہیں مانگ رہا ویسے بھی ان لوگوں سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے ورسہ کو طلاق دلواؤ اور میرا بیٹا فرمان جو ہے اس کے ساتھ شادی کر دو اگر ورسہ کا تایا بات مان بھی لے گا ورسہ کی تایا کہے گی مان جائے نہ چلے جائیں کیا بات ہے بچی کا معاملہ ہے اور پھر ورسہ کی تائی ورسہ کے تائی سے کہتی ہے کہ ایک دفعہ جائیں جا کر پھر ایسی کوئی بات کر دیں کہ وہاں سے غصے میں اٹھ کر آ جائے گا بات بھی رہ جائے گی اور اس طرح آپ کا بھائی اور بھابی آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے اور ورسہ کو طلاق بھی ہو جائے گی اور ہمارے بیٹے فرمان کا گھر بس جائے گا ادھر ورسہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ورسہ سے ملنے کے لئے وقار آئے گا ورسہ بار بار اس کی منتیں کر رہی ہوتی ہے یہ وقار سے کہتی ہے کہ وقار مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو وقار کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں لے جا سکتا تمہیں یہی رہنا ہوگا جب تک تمہارا تائی مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یا پھر میں اس قابل نہیں ہو جاؤں گا کہ تمہارے تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پچاس لاکھ کا چیک اسے پکڑا سکوں ادھر آدل اور اس کے والدین بھی ورسہ کے گھر آ جاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ورسہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تاکہ ورسہ کو تسلی دے سکیں آدل کو بھی یہی لگتا ہے کہ اب نہ وقار یہاں آئے گا نہ ورسہ کو لے کر جائے گا تو ورسہ شاید میری زندگی میں شامل ہو جائے تو یہ ورسہ اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف فرمان ان کی باتیں سن لیتا ہے وہ غصے میں اپنی والدہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی نیچے جائیں اس کی والدہ کہتی ہے کیوں نیچے کیا ہے جواب میں فرمان کہتا ہے کہ وہ آدل آیا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے مل کے سارا کام خراب کیا ہے ورسہ کی شادی رکوائی ہے ورسہ یہاں سے گئی نہیں وہ مرہم لگانے آیا ہوا ہے بڑا ہم درد بنا ہوا ہے ورسہ کا وہ بھی ورسہ سے محبت کرتا ہے اسے اپنانا چاہتا ہے یہ نہ ہو کہ مجھ سے پہلے وہ آدل لے اڑے تو فرمان کی والدہ کہتی ہے تم یہاں بیٹھو میں ابھی نیچے جاتی ہوں اتنی آسانی سے تو ہم ورسہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں اور اس ورسہ کو کوئی اور لے جائے یہ نہیں ہو سکتا کافی دن گزر جاتی ہیں تو ورسہ کے والدین کہتی ہیں کہ وقار تو اسے نہیں لے کر جائے گا کب تک ہم اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کے رکھیں کیوں نہ ہم خلا کا کیس فائل کر دیتے ہیں ہم وقار سے اپنی بیٹی کو خلا دلوا لیتی ہیں اور پھر اس کی شادی آدل سے کر دیتی ہیں وہ بہت اچھا ہے ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا یہ بات ورسہ سن لیتی ہے ورسہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں خود ہی وقار کے پاس چلی جاتی ہوں تو یہ اپنے ماں باپ کو بتائی بغیر وقار کی گھر پہن جاتی ہے وقار اسے دیکھ کر کہتا ہے تم یہاں پر یہاں کیا کر رہی ہو چلی جاؤ یہاں سے ورسہ اس کی منت سماجت کرتی ہے کہ وقار میں سب کو چھوڑ کے آ گئی ہوں تمہاری خاطر میں تم سے محبت کرتی ہوں میرے ماں باپ ہم دونوں کو الہدہ کر دیں گے وہ تم سے کھلا لینا چاہتے ہیں وہ مجھے کھلا دلوا کر میری شادی کہیں اور کر دیں گے میں ایسا نہیں چاہتی جواب میں وقار کہتا ہے جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کی بات مان لو میں تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا جب تک میں اتنے پیسے نہ کمانوں جتنے کی تمہاری حق مہر کی ہیں اس وقت تک میں تمہیں گھر واپس نہیں لاؤں گا اور تمہاری حق میں یہی بہتر ہے کہ تم جن قدموں سے یہاں چل کے آئی ہو انہیں قدموں سے واپس اپنے گھر چلی جاؤ ورثہ وہی سے دھڑم گر جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میں اپنے ماں باپ کی بات کو کیسے رد کر سکتی ہوں اور ادھر وقار ہے وہ میری بات مان ہی نہیں رہا